السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ حضرت قادہ اخیرہ کسے کہتے ہیں اور قادہ اخیرہ میں کون کون سی دعا پڑھی جاتی ہے اچھا سوال ہے اور آج اسی ٹوپک پر بات کریں گے دو رکعات کی نیت اگر آپ نے کی ہے تو دو رکعات مکمل ہونے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اسی کو قادہ اخیرہ کہا جاتا ہے چار رکعات کی نیت کیے ہیں تو دو رکعات پر جو بیٹھتے ہیں اس کو قادہ اولہ کہا جاتا ہے اور چار رکعات پر جو بیٹھتے ہیں اس کو قادہ اخیرہ کہا جاتا ہے تین رکعات کی نیت کیے ہیں تو دو رکعات پر جو بیٹھتے ہیں اس کو قادہ اولہ کہا جاتا ہے اور تیسری رکعات میں جو بیٹھتے ہیں تیسری رکعات کے بعد اس کو قادہ اخیرہ کہا جاتا ہے یعنی جتنی رکعت کی آپ نے نیت کی ہے جب وہ رکعتیں مکمل ہو جائیں اور اس کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں اسی کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے قعدہ اولہ میں آپ کو صرف اور صرف اتحیات یعنی تشہد پڑھنا رہتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اللہ عبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے جبکہ قعدہ اخیرہ جو ہوتا ہے اس میں اب آپ کو اور رکعتیں نہیں پڑھنی ہے تو اس میں اتحیات پڑھتے ہیں اس کے بعد میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں دعائے ماسورہ پڑھتے ہیں ہم آپ کو اتحیات بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں درود ابراہیمی بھی اور دعائے ماسورہ بھی ہیں اتحیات للہ والصلاوات والطیبات والسلام علیکہ ایغا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یہ ہے تشہد یعنی اتحیات درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید موسیقی